دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کا نفرتیں فیلانے کے لیے یعنی نفرتیں بڑھانے کے لیے بھگوا گینگ روز روز نئے نئے آئیڈیاز کر رہا ہے بلکہ یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ نفرتیں فیلانے کے لیے نفرتیں بڑھانے کے لیے بھگوا گینگ کے بیچ ایک عجب سی خوڑ لگ گئی ہے کہ تُو آگے کہ میں آگے دو خبریں اترپردی سے آ رہی ہیں ان سے آپ کو روبرو کرانے چاہ رہا ہوں پہلی خبر ہے آگرہ سے جہاں تاج محل میں نماز پر پابندی لگانے کے لیے بھگوا گینگ نے دھرنا پردرشن کیا ہے دوسری خبر ہے مطورہ سے یعنی کرشن نگری سے وہاں شاہیدگاہ مسجد کے خلاب بابری مسجد کی طرز پر جی ہاں شاہیدگاہ مسجد کے خلاب بابری مسجد کی طرز پر پورا ایک ابھیان چلانے کی ڈیڈ لائن یعنی تاریخ گھوشت کر دی گئی ہے کیسے ان دونوں معاملوں کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں مطورہ سے آ رہی خبر کا جی ہاں مطورہ سے آ رہی خبر کا سب سے پہلے رکھ کرنا زیادہ بہتر ضروری ہوگا کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ دیش کے آزادی کے بعد سب سے پہلا کم بھگوہ گینگ نے کیا راشپیتہ مہتمہ گاندی کی ہتیا کرنے کا اور اس کے بعد دوسرا کام کیا بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھنے کا اور اسی کے بعد سے وہ لوگ آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں یعنی انہوں نے انسا کی بزاری کی ہتیا کر دی اور اس کے بعد مسلمانوں کی مسجدوں میں مورتیاں رکھنے کا وہاں سے شیبلنگ ڈھونڈنے کا وہاں پر بابا جی ڈھونڈنے کا اور وہاں پر مندر شپے ہونے کا دعویٰ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اسی کرم کو اب بڑھایا جا رہا ہے ماتھورا میں یعنی کرشنی نگری میں یہاں پر شاہی عیدگاہ ہے ایک اور جہاں عدالت میں لڑائی لڑی جا رہی ہے شاہی عیدگاہ کو کرشنی جنم مہمی بتاتے ہوئے وہیں اب سڑکوں پر بھی لڑائی لڑنے کا اعلان کیا گیا ہے جیسا کہ آپ حال پلال کی خبر جانتے ہیں کہ پچھلے مہیں نے ہندو مہصبہ عدالت پہنچی اور اس نے کرزید آکھل کی عدالت نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری عرضیمان لیتے ہیں اور دو جنوری سے بیس جنوری کے بیچ ہمیں ان کا سروے کرا دیتے ہیں مسلم پکش نئے سال میں عدالت کھلتے ہی کوٹ گیا اور کہا کہ ہم پکشکار ہیں ہمیں بغیر جان کری دیئے کوئی آدیس کیسے جاری کر دیا گیا عدالت نے اس آدیس پر اسٹیک کر دیا جس کے بعد ہندو مہصبہ علابہ دھائی کوٹ پہنچ گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے امین سے شربے کرائے جائے یا کب کرائے جائے یہ بعد میں ہوگا تھا ہے لیکن جب بھی کرائے جائے تو اس میں اے ایس آئی یعنی کہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کے لوگ بھارتی پراتر تک بھی بھارت کے لوگ شامل ہونے چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو مسجد کے اندر جو مندیر کی ہیں ان کو مٹا دیا ہے چھپا دیا ہے ان کی آبا کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں میں لڑائی لڑنے کے علاوہ چودہ جنوری سے مکر سکرانتی ہوتی ہے چودہ جنوری کو چودہ جنوری سے جن جاگریت ابھیان چلایا جائے گا کرشن جنم بھومی کو کبزہ مکت کرانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے اپنے ان تمام کٹنگز میں ان خبروں میں دیکھ لی ہوں گی اب رکھ کر لیتے ہیں آگرہ کی خبر کا آگرہ کی خبر تاج محل سے جوڑی ہوئی ہے تاج محل کو تیجو محلے بتاتے ہوئے بھگوا گیاں کے کچھ لوگوں نے بھارتی ہے پوراتاتک بھاک کے آگرہ میں استید آفیس کے باہر کاریل لے کے باہر دھرنا پرداشن کیا کس طریقے سے دھرنا پرداشن کیا تھوڑا آپ تصویروں میں دیکھئے گا چند لوگ ہیں لیکن کیونکہ اپنا پترگار ساتھی لے کے چلتے ہیں اسی سے ریکوڈنگ کرا لیتے ہیں اور پھر شوشل میڈیا پر وائرل کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیس میں نگر پرلکا نگر نگم نگر پنچائت کے چناؤ بھی آنے والے ہیں تو ہر کسی کو چمکنا ہے اور سب سے بڑھیا مددہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ اٹھا لو اور چمک جاؤ اب آپ پہلے نعرے سنیے پھر آپ کو ان کے بیان سناؤں گا موسیقی 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 سنیا آپ نے نعرے لگائے جا رہے ہیں تیجو محلے اور تمام طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں یعنی تاج محل کو تیجو محلے بتایا جا رہا ہے آپ کیسے رقی کی بائٹ دی گئی ہے وہ بھی سن لی گئے ہم نے ایک رٹی لگائی تھی اسی گورنمنٹ آف انڈیا کو اس میں یہ پوچھا تھا جو ساج میل کے اندر جو نماز ہو رہی ہے کسی مغل ساتک کے آدیس سے یا ایسٹ انڈیا کمپنیا بیٹس آرڈر کے آدیس سے یا بھارسترکار کے کس آدیس سے ہو رہی ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ایسا کوئی بھی آدیس ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم نے ان کو یہ وائی ہینڈ ایک یاپن کے مادہم سے نوڈس دیا اور ان سے کہا اس نماز کو وند کریں تاکھی ہمیں جو شیوراتری ہمارا پاؤن پر واتا اس پر ہمیں تیجو محلے کے اندر جلاب شکر کرنے کی انمتی دیا یہ سندر میں یہ جاپن اور نوٹس ڈالر ساتھ دیئے گئے کون سوالی کی بات کر رہے ہیں آپ شکروبار کو نماز ہوتی ہے یا آپ پھر تاج میل کے اندر جو بھی نماز ہوتی ہے چاہے وہ شکر کو ہو یا اور سو وہ ساری کسی بینا کسی آدیس سے ہو رہی ہے وہ illegal activities ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ پبلک مونو یہ پروٹیکٹیو مونومینٹ ہے اور اس کو اے ایس آئی آپریٹ کرتی ہے تو اس کے سندر میں کوئی بھی بھارے پھرکار کا کوئی بھی آدیس نہیں ہے تو یہ نماز کسی انمتیس ہو رہی ہے اس کو وند کیا جائے انہی تاکہ اس کسی میں ہندو محاصفہ نیال میں جانے کے لیے بات دے ہوگا کیا بات ہے صاحب آٹی آئی لگا رہے ہیں آٹی آئی صرف اسی چیز پہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ کوئی آٹی آئی نہیں لگا پاتے ہیں آپ کو ان سے پوچھے کیا آٹی آئی اس میں لگانے کی زہود کیا ہے کیا کسی سے پرمیشن لینی پڑے گی وہاں پر نماز پڑنے کے لیے جتنی بھی بھارتی پراتاتک ویبھاگ کے اندر آنے والی عمارتیں ہیں وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا جو بھی دھرمستال ہے اس کا وہاں پر انوسرن اپنا کر سکتے ہیں دھرم کے حساب سے کوئی پرمیشن لینی کی زہود میں ہی ہوتی ہے اگر کوئی بھوادی جگہ ہے تو ضرور کوئی پرمیشن کی صورت پڑتی ہے جیسا میں نے بابری مسجد کا ذکر کیا تو بابری مسجد بھی ایک پراتاتک بھاگ کے اندر میں ہی آتی تھی اس آئی کے اندر میں ہی آتی تھی لیکن وہاں پر بھی نماز ہوتی تھی جب وہاں مورتیاں رکھ دی گئی اس کے بعد وہاں پر نماز پر پابندی لگائی گئی ہے اب یہ لوگ یہاں نماز پر پابندی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پترکار مہودے جو انہی کے تھے انہوں نے پوچھ لیا اے ایس آئی کی ایک عدھکاری سے تو وہ مہیلہ عدھکاری کس طریقے سے بتا رہی ہیں ان کی زمانی سنوی لیے سننیں آپ نے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں مل گئی ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے نماز پر پابندی لگانے کی کل ملا کر کہا یہی جا سکتا ہے کہ تو مجھ سے آگے کہ میں تو اس سے آگے بھاگوا گیاں کے بیچ نفرتیں فیلانے کے لیے نفرتیں بڑھانے کے لیے اتر پردیس کے اندر ہی نہیں پردیش کے اندر ایک عجیب سا کمپیٹیشن ایک عجیب سی ہورڈ لگی ہوئی ہے یہ ہورڈ کہاں جا کے رکے گی اور اس دیش کو کہاں تک لے جائے گی بنے رہے گا داکھر خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے یہ اولیس سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا خاضی فلال ابھی مجھے دیں اجازت